موسیقی موسیقی اسلام علیکم میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر مجیب الرحمن شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج شامی صاحب کے ساتھ جن موضوعات پر ہوگی گفتگور پہلے ڈال لیتے ہیں ایک میں ضرور پر چیف جسٹس تصدق حسین جلانی کا پہلا دن اور پہلا از خود نوٹس حکومت نے سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے خلاف دستور شکنی کا مقدمہ چلانے کی درخواست دے دی بلوچستان کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے چیف آف آرمی سٹاف جنرل راہیل شریف کا کوئٹا میں خطاب وزیرعالہ پنچاب بھارت کے دورے پر منموہن سنگھ سے ملاقات بھی کی اور دلی میٹرو کا سفر بھی شفاف الیکشن کی طرف ایک اور قدم نادرہ نے الیکٹرونک ووٹنگ مشین مطارف کروا دی جی آج کی سب سے پہلی خبر کے پاکستان کے اکیس میں چیف جسٹس جناب جسٹس تصدق حسین جلانی صاحب نے شام صاحب آج حلف اٹھا لیا آج ان کا پہلا دن فل کوٹ انجلاس بلایا اور پہلا سو موٹو بھی لے لیا ہاں اس پر بھی گفتگو کرتے ہیں آج دو خبریں اچھا بڑی خوشکن ہیں اچھا خوش خبری ہیں ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کو یورپی یونین نے ایک جی ایس پی پلس بلا سٹیٹس بھی لیا ہے اس سے پاکستان کی جو برامدات ہیں آہ ان کے لیے ایک سہولت پیدا ہو جائے گی اور ڈیوٹی فری آہ وہاں برامدات ممکن ہو سکیں گی ٹھیک اس پہ ہمارے جو گورنر ہیں پنجاب کے چودی محمد سرور صاحب جی وہ وہاں گئے ہوئے ہیں اس سے پہلے بھی انہوں نے بہت کوشش کی اور جب گزشتہ مہینے کی بیس تاریخ کو آہ ملالا کو خاروف ایوارڈ دیا گیا جی جی اور جرمنی میں بلکہ اس وقت بھی وہاں گئے تھے اور ملالا صاحب بھی بات کی ملالا نے بھی اپنی تقریر میں یہ اپیل کی تھی یورپی ممالک سے کہ پاکستان کو آپ یہ سٹیٹس دیں ٹھیک تو اس سے آہ یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے آہ اس سے پاکستان کی جو برامدات ہیں یورپ کے لیے وہ ایک سے ڈیر ارب ڈالر تک بڑھ سکتی ہیں بلکہ آہ تو اور اس سے ہماری جو مارا گیپ ہے آہ جو خسارہ ہے میں تجارت میں توازن اس میں بہتری میں مدد ملے گی اور آہ یہ پاکستان کے اندر ایک نئی جابز بھی پیدا ہوں گی روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گی اور شاید کچھ روپے کی بھی حمد بند جائے روپے کی حمد بھی تھوڑی بہت بندے کی دیکھئے اس وقت تک کیا ہوگا جی لیکن اس کے لیے بہت لوازمات لوازمات پورے کرنے ہوں گے انرجی کے اور دوسرے معاملات میں وہ بھی دیکھنا ہوگا اور انڈسٹری کو ترجیحی بنیادوں پر ہمیں توانائی جو ہے فرام کرنی ہوگی بہت تھی کی جا رہی ہے اور بہت کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے اور دوسری خوشخبری دوسری خوشخبری یہ ہے کہ جو مفتی آزم ہے آہ عبدالعزیز آل شیخ سعودی عرب کے جی انہوں نے بڑے واضح انداز میں خودکش حملوں کی مضمت کی ہے انہیں خلاف اسلام قرار دیا ہے اور کہا ہے کس کا ارتقاب کرنے والے جہنمی ہیں انہیں جہنم میں جانے کی جلدی ہوتی ہے اس لیے وہ اس حملے میں مقتلع ہوتے ہیں اور انہیں انتہائی شدید الفاظ میں ان پر نفرین بیجی ہے ٹھیک تو پاکستان میں بھی بعض علماء اس کے فتوہ دے چکے ہیں پہلے لیکن ایک ہر مکتب فکر کے جید علماء نے ابھی تک بتوہ نہیں دیا اس پر اور بڑی ایک مسلحت کی یا خوف کی پیداوار ایک پالیسی رہی ہے اور دیکھئے خودکشی جو ہے وہ حرام ہے اسلام میں کبھی اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا اور انسانی جان جو ہے اس کی حفاظت کے لیے ہر کام کیا جا سکتا ہے دیکھیں حرام کھایا جا سکتا ہے لیکن انسانی جان کو بزاتے خود ہتھیار نہیں بنایا جا سکتا اور ہمارے ہاں جو خودکش حملے ہوئے ہیں اور اسلام کے نام پر ہوئے ہیں اور اب بھی خطرہ ہر وقت موجود رہتا ہے تو مفتی صاحب کا یہ فتوہ بہت قابل قدر ہے ہمارے پاکستان کے تمام جگہ دولما دیوبندی بریلوی شیعہ سنی تمام کو یہ چاہیے کہ وہ بھی اس ای طرح کے انہی الفاظ میں فتوہ دیں کٹھے ہو کر یا الگ الگ ٹھیک اور لوگوں تک پہنچایا جائے عام آدمیوں جو لگتا ہے تاکہ جو بچے برغلائے جاتے ہیں نوجوان وہ برغلائے نہ جا سکیں اور وہ اپنا کام جو ہے وہ کریں دین کی خدمت کریں لیکن اس طریقے سے آپ نے آپ کو جہنم کا اندر نہ بنائیں ٹھیک تو شامس صاحب اب جناب چیف جسٹس صاحب ہاں آپ جناب صدق حسین گیلانی صاحب جو ہے وہ چیف جسٹس بن گئے حلف اٹھا لیا انہوں نے ایک طرف صدر ممدقت کے وہ بیٹھے تھے اور دوسری طرف نواز شریف صاحب تھے اور افتخار چودی صاحب بھی موجود تھے جی دیکھئے اس ایک سال میں گزشتہ جو ہے جی اس میں تینوں بڑے عہددار تبدیل ہو گئے ہمارے ٹھیک وزیر عاظم تبدیل ہوئے اور وزیر عاظم نواز شریف نے جب حلف اٹھایا تو سابق وزیر عاظم ان کی تقریب میں موجود تھے پھر صدر جو ہیں ممنون حسین وہ نئے آگئے اور ان کی تقریب حلف اٹھا لی جوتی اس میں بھی سابق صدر جوتی عاصف علی درداری صاحب وہ موجود تھے بالکل اور پھر آرمی چیف جو ہیں ان کی تبدیلی ہوئی جی اور نئے آہ راہیل شریف صاحب جو ہیں انہوں نے جناب اپنی کمان سنبھالی اور ان کے جو تقریب ہوئی خصوصی آہ اس میں آہ سابق چیف آف آرمی سٹاف بھی موجود تھے اور موجودہ بھی موجود تھے بالکل اور اب جناب چیف جسٹس جو ہیں نئے انہوں نے حلف اٹھایا اس میں تو کوئی امبیگوٹی نہیں ہوتی کانسٹیٹوشن میں لکھا ہوا ہے کہ سینئر ترین شخص جو ہے وہ چیف جسٹس ہوگا ٹھیک اب باری باری تھوڑی تھوڑی مدت کے لیے آہ سینئر ترین جج جو ہیں وہ چیف جسٹس ہوتے چلے جائیں کہ میں کہ کوئی چھے مہینے کے قریب جو ہے ان کا دورے اقتدار ہوگا اس کے بعد ناصر الملک آ جائیں گے پھر اس طرح ترتیب آگے تلتی جب وات خواہ جا جو ہیں بلکہ چند روز کے لیے آئیں گے تیس دن کے لیے میرے خیال اور اس کے بعد ساکت نصار صاحب جو ہیں ان کا کچھ عرصہ دیادا ہے بلکہ تو بارحال اس طرح یہ ترتیب کے ساتھ ایک سموت ٹرازیشنز کا راستہ ہے جس میں کوئی حکومت کا یہ انتظامیہ کا کوئی دخل نہیں رہ گیا ٹھیک ہے یہ کانسٹیٹوشنل امینڈمنٹ سے یہ معاملہ تیہ ہو چکا اور جوڈیشنی کے اندر دوسری جو اپانٹمنٹ سے تقرری ہیں وہ سارے اب جوڈیشنل کمیشن کے پاس آ چکی تو وہاں سے بھی انتظامیہ جو ہے وہ رخصت ہو چکی ہے اس کا اختیار بلکل ختم ہے چلی شام صاحب پھر ایک بریک لے لیتا ہے بریک کے بعد ہم گفتگو یہی سے آگے بڑھیں گے آپ دیکھتے رہیے نکتہ نظر نکتہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید نئے چیف جسٹس تو صدق سینجلانی صاحب کے حوالے سے ہم بات کریں شام صاحب جو پہلا سو موٹو ہے جسٹس جلانید چیف جسٹس صاحب کا وہ یہ ہے کہ میڈیا کے حوالے سے جو کل واقعہ پیش آیا تھا اس کی تحقیقات کی جائیں کہ عدالت میں کیا ہوا عدلی بلڈ فیلڈگ میں تحقیقات تو ہونی چاہیے پتہ لگے کہ وہ فوٹیج کیسے لیک ہوئی سپریم کورٹ کی اجازت کے بغیر اور یہ سپریم کورٹ کا اپنا جو انتظام ہے اس میں خلل تو پڑا ہے نا تو یقیناً اس کی ان کو آری ہونی چاہیے اچھا کیا انہوں نے اور آج تو میڈیا جو تھا اس سب اس کو اجازت دے دی انہوں نے آنے کی عدالت میں نہیں عدالت تو نا کہ کمرہ جو تھا عدالت کا جہاں ریفرنس ہو رہا تھا جہاں میٹنگ ہو رہی تھی اور پھر مبارک بادے بھی وصول کر لی میڈیا کے لوگوں سے جی تو وہ جو قل تلخی پیدا ہوئی تھی آج وہ قافور ہو گئی اس لحاظ سے کہ جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسا اخدام کرنا چاہیے مگر ایک بات میں ارز کروں ہمارے جو آج تقریب تھی حلف ففداری کی مجھے اس پر کوئی افسوس ہوا کہ حلف جو ہے اردو میں نہیں ہوا اچھا انگریزی میں تھا ہمارے ممنون حسین صاحب جو ڈلی کے رہنے والے اور وہ سوٹ پہ ان کے بیٹھے ہوئے تھے ٹھیک نواز شریف صاحب نے شروعانی پہنی ہوئی تھی اور صدق صاحب کے روایتی لباس تک ججوں کا جو ہے ممنون حسین صاحب کو بھی شروعانی پہننی چاہیے تھی اردو میں حلف لینا چاہیے تھا اور جب نواز شریف صاحب وزیراعظم بنے تو انہوں نے بہت کوشش کی تھی صدر آصف علی زرداری سے کہا کہ میں اردو میں حلف لوں گا لیکن زرداری صاحب اردو پڑھ نہیں سکتے تھے بول تو سکتے ہیں پڑھ نہیں سکتے تھے آسانی سے تو اس لیے وہ اس پر تیار نہیں ہوئے ہمیں اس پہ توجہ کرنی چاہیے یہاں بھی ہمارے جب جسٹس اجاز چودری صاحب آہ جج من چیف جسٹس بنے تھے لاہور ہائی کورٹ کے تو اس وقت بھی میں نے ان پر اعتراض کیا تھا ملکہ بھئی آپ اردو میں حلف لیں اور پھر آپ ایک اپنی روایتی لباس پہنے جو شہروانی ہے برحال لیکن جو پھر آج انہوں نے تقریر کی جج حضرات سے جو ٹیلی کاسپی ہوئی اس میں وہ بھی اگریزی میں تو کوشش کرنی چاہیے کہ اب اردو کو رواج دیا جائے اور چیف جسٹس جتے سابق ان کے زمانے میں بعض فیصلے جو ہیں ان کے اردو میں بھی تراجم ہوئے اور جسٹس جواد خاجہ صاحب نے اردو میں فیصلے لکھے بھی ہیں وہ بہت امدہ اردو لکھی اب وقت آگیا ہے کہ سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان کا اردو ترجمہ کا احتمام بھی کیا جائے یا وہ اردو میں لکھے جائے تاکہ لوگوں تک ایک بات براہ رات پہنچے ٹھیک آہ تو اگر صاحب اس طرف توجہ کر سکے ہیں تو ان کی نوازش ہوگی ویسے تو انہوں نے بہت ہی باتیں کی ہیں آج انہیں کہا کہ ڈسٹرک کورٹ تک معاملہ جو ہے درست کرنے کی کوشش ہوگی اور اور بھی بڑے اخدامات کو ذکر کیا جی انہوں نے کہا کہ کیسیز جتنے ہیں وہ نمٹا دی جائیں گے جلد کیے کریں گے ان کو کٹیگرائز کر کے ان کی کوشش کریں گے کہ جلد نمٹ جائیں ہاں اس پسر میں پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو کیس ملتوی ہوتی ہے نا سمات یہ وکیلوں کو آجت پڑ چکی ہے انہوں نے یہ بھی کہا ڈسکرائز کریں گے اور پھر یہ بہانے بھی ہوتے ہیں اچھا ہاں لور کورٹ میں تو ایسا ہوتا ہے ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ گئے ہوئے لور کورٹ میں ہائی کورٹ گئے ہوئے تو یہ سارا نظام اگر کمپیٹرائز ہو جائے تو پھر پتہ چلے کہ کون سے وکیل صاحب کہاں موجود ہیں اور کہاں نہیں ہیں ٹھیک اور اس طرف توجہ دیوی چاہیے تھی جتنی اتنی نہیں دی گئی کہ آپ پورا جو آپ عدالتی نظام ہے اس کو درست کریں آپ ایک ایک مقدمہ جو ملتوی ہوتا ہے آپ دیکھیں اس پہ ہزاروں روپے لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں ٹھیک کلائنٹ جو ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے وکیل کو تکلیف ہوتی ہے ایک پیشی پہ لاہور سے کراچی سے جانے کے لیے ایک لاکھ روپے خرچ ہو جاتا ہے ملکہ وہاں ٹھہرنا ہوتا ہے وکیل صاحب جاتے ہیں تردد ہوتا ہے اور یہ بہی آسانی سے وہاں جراب التواہ ہو جاتا ہے پوری دنیا میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے آپ برطانیہ میں اگر التواب آنگے تو آپ کو اول تو ملے گا نہیں ہو ملے گا تب کوسٹ لنی پڑے گی فریق ہو وہ پیسے جمع کر آئے گا اس کے ٹھیک تو عدالت کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور اور اتنے مقدمے لگنے چاہیے جن کی سماعت ممکن ہو سکے اور اب تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی وقت آ گیا ہے مجھے جو یعنی سپریم کورٹ وہاں کی ہے فیڈرل کورٹ امریکہ کی اس کے کئی وکیل یہاں مجھ سے ان کی ملاقات ہوئی میں پوچھتا ہوں ان سے وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں آرگومنٹ کا جو وقت دیا جاتا ہے نا وہ پندرہ منٹ ہوتے ہیں بس اچھا پندرہ اور بیس منٹ بس that's all لمبی تقریر ہے نہیں لمبی تقریر کی اجازت نہیں آپ اپنے آرگومنٹ ریٹن دے دیجئے اور اس کے بعد اگر کچھ چیز توضیح وضاعت کرنی ہے تو وہ کر دیجئے یا حدالت سے معلوم کر لیں تو ہمیں اب یہ وکیل حضرات ہیں یہاں چار چار پانچ پانچ چھے چھے دن دلائل دیتے ہیں یہ لے کے دلائل پیش کریں ٹھیک تو یہاں اس طرف ہماری عدالت نے بھی اتنی توجہ نہیں کی اور وکیلوں نے تو بالکل ہی توجہ نہیں کی ٹھیک اگر چوہ بھی مر جائے نا اور بلی جو ہے وہ بھی رستہ کٹ جائے کسی وکیل کا کالی بلی کالے کونٹ کا وہ ہڑتال کر دیتے ہیں بلکل وہ کہتے ہیں جی اب ہڑتال یسے جیسے یہ ان کا ذاتی کاروبار ہے یہ کتنے لاکھوں ہزاروں لوگ اسے متاثر ہوتے ہیں لیکن شاہم صاحب بہت ایک خاص پرسپیکٹیف تھا کہ تحریک چلی تھی نہیں نہیں اس وقت یہ طریقہ ہے یہ ہر وقت ہر وقت یہ طریقہ ہر مہینے کوئی نہ کوئی دو تین بہانے نکل آئیں گے اس طرح تو یہ وکیلوں کو بھی اس طرف توجہ کرنی چاہیے لوگوں کا بہت نام لیتے ہیں عوام کی باتیں کرتے ہیں عوام کے ساتھ کوئی حمدردی کا آزار بھی کریں اور چیف جسٹس صاحب نے ان کی عمر بھی پوری گزری ہے دیکھیں نا انصاف کے ایوانوں میں وہ اسسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل کے طور پر انہیں کام چور کیا اور اس کے بعد چیف جسٹس بنے اور ایک ایک چیز سے وہ واقف ہیں اور اب ان کی ذمہ داری ہے کہ اصلاح کریں جو کام نہیں ہو سکا گزشتا پانچ سات نس سال میں وہ اب کرنا چاہیے اچھا شاہم صاحب بطور جج ایس جج ان کے جو فیصلے ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا کریں دیکھیں وہ ایک آہ بہت مہتات جج ہے اچھا مضبوط لیکن مہتات اور ذاتی زندگی میں بھی وہ ایک دھیمہ لہ جائے ان کا وہ آہستگی سے بولتے ہیں آہستگی سے چلتے ہیں ٹھیک اور شیر و شائری کا بھی شوق ہے کوئی شیر بھی اچھے سنتے ہیں آہ یعنی بدزوق نہیں اور ایک پڑے لکھے انسان ہیں اور ان کی انہوں نے بہت کچھ پڑھ رکھا ہے اور ان کے فیصلے جو ہے دیکھئے اب یہ حبیب بنک کی نجکاری جو تھی اس کو چیلنج کر دیا گیا ان کی عدالت انہوں نے درخواست قبول نہیں کی ٹھیک اسی طریقے سے جو نہر تھی ہماری یہ اس پہ ایک سوو موٹر لیا تھا انہوں جب نہر کی توسیح شروع ہوئی سڑک کی جو ساتھ تہرہ اور کی تو بہت انجیوز نے شور مچا دیا کہ اٹھارہ ہزار درخت جو ہیں وہ کاٹے جا رہے ہیں اس پہ انہوں نے سوو موٹر لیا اور اس کی پھر جب جانچ پڑھتال ہوئی جی تو معلوم ہوا کہ اٹھارہ سو درخت جو ہیں وہ کاٹے جائیں گے ٹھیک تو انہوں نے پھر اس کی اجازت دے دی اور سوو موٹر خارج کر دیا جی ابھی یہ جو جو آپ کے وہ کیس ہے نا یہ حج ٹور اپریٹرز کا لاہور ہائی کوٹ کا فیصلہ تھا اس کو انہوں نے قلعظم قرار دے دیا انہوں نے پولیسی میٹرز میں عدالتیں مداخلت نہیں کر سکتی شامل صاحب اب بریک آگئی ہے لیکن سوال میں آپ سے بریک کے بعد آکے جو پوچھوں گا وہ یہ کہ پھر اس کا مطلب ہے ایڈیوڈیکیشن کا جو دائرہ پھیلا تھا کیا وہ سمٹے گا اس پر ہم بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد ویلکم بیک شامل صاحب جوڈی کیچر کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں پہلے تو ہم نے دیکھا پھیلتا ہوا دائرہ نہیں دیکھیں آپ ایک بات دیکھیں کوئی جج ایسا نہیں ہو سکتا جو اپنی جورسڈکشن کو کم کر دے ٹھیک ہے اور یہ جو جو ٹور آپریٹرز ہیں نا یہ حج کے ان کے مقدمے میں انہوں نے ہائی کورٹ کا فیصلہ قلعظم قرار دیا کہ اس کو پولیسی میں مداخلت کا اختیار نہیں ہے لیکن ساتھ ہی یہ بات کہی کہ یہ اختیار جو ہے سپریم کورٹ کے پاس ہے دستور کی دفعہ ایک سو ستاسی کے تحت کیونکہ انصاف کے انصاف کی فرامے کے لیے سپریم کورٹ پولیسی میں بھی مداخلت کر سکتی ہے ٹھیک کیونکہ اس کی ذمہ داری ہے انصاف کو فرام کرنا ہائی کورٹ کے پاس یہ جورسڈکشن نہیں ہے تو ایک بات آپ سمجھ لیں کہ جو جس طرح اپنے جسٹس آپ کے افتخار چودیس آپ کے دور میں ایک بہت ایکسپینڈ کیا ہے انہوں نے یعنی جو جو بنیادی حقوق کا تصور ہے اور یہ یہاں نہیں ہوا انڈیا میں بھی ہوا ہے ٹھیک دیکھیں انہیں بنیادی حقوق پہلے تو آپ جان مال عزت عبرو بزرچ کی بات سمجھتے تھے اب تو اس میں تعلیم بھی قحاق بھی آ گیا ہے اب اس میں پھر جب جان آئی تو انڈین سپریم کورٹ کے فیصلے اس میں محولیات بھی آ گئے ٹھیک وہ محول بھی ایسا فرام ہونا چاہیے پھر اس میں ہر ہر چیز جو ہے وہ اس کے دائرے میں آ جاتی ہے ٹھیک تو یہ چیف جسٹس افتخار کے دور میں جتنی اس جورسڈکشن کو پھیلایا گیا ہے اب کوئی چیف جسٹس یا کوئی جج اس میں کمی نہیں کرے گا یہ انتہ ہو سکتا ہے کہ کہاں وہ مداخلت مراسب سمجھتا ہے کہاں نہیں سمجھتا ہوں لیکن سپریم کورٹ کی جورسڈکشن کی کوئی حد متین نہیں کی جا سکتی ٹھیک اور اس میں کم ازیادتی بھی پھر نہیں اس میں تو سکائی is the limit ٹھیک وہ آسمان تک جورسڈکشن یہ تو ایک کال ہے کہ جورسڈکشن کوٹ کی اتنی ہوتی ہے جتنی وہ اس کو پھیلا دے شاہم صاحب عمر قید کے حوالے سے بھی ان کی ایک اپنین ہے ہاں اصل میں عمر قید کے حوالے سے بھی ان کا فیصلہ ہے اس وقت بنچ ہیڈ تو نہیں کر رہے تھے لیکن لکھا ہوا فیصلہ ان کا ہے اچھا وہ یہ ہے کہ عمر قید کتنی ہونی چاہیے اب آہ برطانیہ میں اور کئی دوسرے ملکوں میں عمر قید سے مراد ہے عمر قید یعنی موت تک ہے ہاں ٹھیک انہوں نے اس کو پچیس سال میں قید کیا اچھا کہ پچیس سال جو ہے نا وہ عمر قید ہوگی ٹھیک اس طرح سے ایک اس فیصلے کو وہی بڑا سراج آتا ہے کہ اس کو انہوں نے ایک ڈیفائن کیا ہے اور ایک اچھا فیصلہ تھا اس میں کئی لوگوں کو بہت ریلیف ملی ٹھیک ہے سب ہماری سپریم کوٹ میں ایک جو ہیومن رائٹس کا سل ہے وہ بڑا ایکٹیو رہا ہے دیکھئے ہیومن رائٹس کا سل تو بنیادی طور پر جسٹس افضد اللہ صاحب نے قائم کیا تھا اچھا اور اس وقت اس نے کچھ کام شروع کیا لیکن جسٹس افتخار چودری صاحب کے تو میرا کھل لاکھوں شکایات اس میں ڈپٹائی گئی ہیں ٹھیک ایک سال کی میں فگرز دیکھ رہا تھا ایک سال میں چھالیس ہزار آہ جناب شکایتیں درج ہوئی ہیں ٹھیک اور ان میں صرف سترہ اٹھارہ ہزار بھی باقی ہیں وہ واقعیدہ سل تھا آپ کسی وکیل کے بغیر کسی کوٹ فی کے بغیر وہاں آپ نہ خط لکھ سکتے تھے درخواست دائر کر سکتے تھے اور پھر سپریم کورٹ جو ہے اس کی طرف سے آپ کو انصاف فرام کیا جاتا تھا تو یہ جو ان کی کانسٹیٹرنسی ہے نا جس کو پیپلز چیف جسٹس جت کو بنایا انہوں نے یہ یہ اس اقدام نے ٹھیک تو اب لوگ کہتے ہیں نا کئی ہمارے بیٹھے وہ ٹی وی کو اب عام آدمی کے لیے کیا کیا ہے عام آدمی جو ہے اس کی رسائی ممکن بنائی ہے وگرنہ تو جو عام مقدمات ہیں وہ تو لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں اللہ یہ کے وکیل جو ہیں وہ کہ ہومن رائٹس کے مقدمے ہیں یا کچھ سیول لیبرٹیز کے مقدمے ہیں ان میں فیچ نہ لیں تو یہ اور بات ہے اب یہ جو ایک کام اس کو مزید سٹرنگشن کرنا ہوگا کیونکہ دیکھئے ہمارے ہماری جو انتظامیہ ہے ہمارے وزارہ اعلیٰ اور ہمارے وزیر آدم ہاؤس کے دروازے بند ہوئے ہوئے ہیں لوگوں پر دن رات لوگ چیختے ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ شکایت جس محکمے کی ہے آتی سپریم کورٹ کے پاس پہلے اس محکمے کے سربراہ سے پوچھا جائے کہ تم نے اس کو اڈریس کیوں نہیں کیا ٹھیک تو اب یہ ان لوگوں کو آئی جی پولیس ہے وزیر اللہ ہاؤس ہے وزیر آدم ہاؤس ہے ان میں کمپلینٹ سیل آرگنائز کرنے چاہیے باقاعدہ جو جو طاقتور ہوں اس سے سپریم کورٹ میں جانے والوں کی تعداد کم ہوگی ابھی تو یہی ایک دروازہ ہے اور ریٹ بھی چلتی سپریم کورٹ دیکھیں سپریم کورٹ جو ہے اس کی چمن سے لے کے تورخم تک ریٹ چلتی ہے بالکل ہے اس میں کوئی آپ سبائی خود مختاری نہیں ہے سبائی حکومت کا اختیار ہے قومی کا اختیار ہے مرکزی کا کوئی اختیار نہیں سب ایک جگہ اختیار ہے اس کا یقصہ اور میڈیا اور عدلیہ یہ میں بتاؤں آپ کو یہ دو طاقتیں ہیں جو اس ملک کی وحدت جو ہے اس کا احساس دلاتی ہیں آپ کو کہ ہم ایک ملک میں رہ رہے ہیں ٹھیک اور یہ بات صرف ہمارے یا نہیں ہے انڈیا میں بھی اس بات کا اعتراف کیا جاتا ہے کہ انڈیا میں یہ جو سیاست ہے نا یہ تو تقسیم کرتی ہے بالکل اور یہ جو ہمارا structure ہے constitution یہ بھی تقسیم کرتا ہے اس میں عدلیہ اور میڈیا جو ہیں وہ مضبوط کرتے ہیں وہ وحدت پیدا کرتے ہیں وہ ایک تصور دیتے ہیں کہ پورا ملک جو ہے وہ ایک ہے شامل صاحب آپ ایک چیز جسٹس صاحب جیسے آپ نے بتایا کہ جب چیز جسٹس اتخار موہ چودری صاحب کے حوالے سے آپ نے کہا کہ آپ چیز اب جو ہماری کوٹ ہے ان کی محالی کے بعد وہ بدل جائے گی اب جو نئے چیز جسٹس کی تقرری کے بعد آپ کے خلال کے ٹرنٹس کیا ہوں گے دیکھئے جو اب شخصیت ہوتی ہے اس کا ایک اثر تو ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن سپریم کورٹ اب اس مقام رفت پہ پہنچ چکی ہے کہ اس کو نیچے نہیں کیا جا سکتا ٹھیک اور نہ ہی کسی کے مفاد میں ہوگا اس کی رفت کی حفاظت ہر جج کو کرنی ہوگی کیونکہ پاکستان کے غریب اور مظلوم عوام جو ہیں ان کی یہ امیدوں کا مرکز ہے ٹھیک دیکھئے آپ چیز جسٹس صاحب پر ہاں بڑی کرٹسزم ہو رہی ہے جی اور وہ سارے ملزم جو ان کے ہیں سزا یافتہ ایسے وکیل بول رہے ہیں جن کو نوٹس جاری ہے جن کے لیسنس موطل ہیں تو کم از کم میڈیا والوں کو یہ کام تو کرنا چاہیے کہ جو سزا یافتہ مجرم ہیں ان کے ان کے تو کمنٹس نشر نہ کیا جائیں عدالت کے بارے میں اور چیف جسٹس کے بارے میں ان چوروں اور ان کے حوالے تو نہ کیا جائے ہمارے نظام عدل کو کہ وہ جائیں اور اس پہ چیٹے پھینکے تو ایک ہمارے آم ارخوردار ناصر بشیر ہے جی ان نے نظم لکھی ہے اس کے چند شہر میں آپ کو سناؤں گا اچھا جسٹس افتخار صاحب پر ٹھیک قاضی شہر کی رخصتی قاضی شہر نے تاریخ بدل کر رکھ دی واہ اپنی دستار اتاری میرے سر پر رکھ دی واہ اپنا شبخوں کو ہی مارے گا عدالت پہ یہاں واہ اس نے تلوار ترازو کے برابر رکھ دی واہ اس نے انکار کیا شہر کو بیدار کیا دل پر خوف میں پھر جرت حیدر رکھ دی واہ اور اس نے آزادی کا مفہوم بتانے کے لیے شاقِ گل خلقہِ زنجیر سے باہر رکھ دی واہ اور ذرہِ ریک کو خون اس نے دیا ہے اپنا واہ تپتے سہرہ میں بھی بنیادِ گلے تن رکھ دی واہ اور کھینچ لائیا تھا وہ کشتی کو کنارے کی طرف نا خداوں نے جو منجدار کے اندر رکھ دی واہ بہت نا خداوں نے جو منجدار کے اندر رکھ دی اور مار کے اور بھی باقی تھے سرِ شہرِ ستم واہ کیا ہوا تجھ کو کہ تلوار اٹھا کر رکھ دی واہ ریٹائرمنٹ ہوگی نا بس کو کچھ علاج نہیں ہے جب ایک بریک کا وقت آگیا بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ کو بتا دوں کہ آج ہم آپ کے سوالات نہیں لے سکنے پروگرام میں اس کے لیے ہماری پیشکی میری معذرت قبول کیجئے اور پھر ابھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا دیکھتے ہیں نکتہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید شامل صاحب جنرل پرویز مشرف صاحب کے خلاف بقاعدہ درخواست دائر ہوگی آرٹیکل سکس کی ابھی یہ جو سابق چیف جسٹس ہے ہمارے لاہور ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے جسز زاہد حسین صاحب جی جی ان کا میسج آیا ہے کہ تصدق جلانی صاحب جو ہیں وہ بڑے کیپیبل ہیں اور اگر جج مینج کرے اور اچھے طریقے سے کام کرے تو ڈیلے جو ہے اس کو کنٹول کر سکتا ہے اور وکیلوں کو بھی قابو کر سکتا ہے آہ ویسے ایک ہاں ابھی زاہد حسین صاحب کے میسج سے مجھے یاد آیا یہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا نا جو پی سیو ججز کا کے خلاف جی جی ایک سو سے زاہد ججزوں کو عدالت سے نکال دیا گیا کونسٹریٹیوشنل طریقہ کار اختیار کیے بغیر ٹھیک اور یہ فیصل وہ جو جج نکلے ہیں ان سب کے چیمبرز ہیں ان کے شاگرد ہیں اور اس وقت چیف جسٹس کے خلاف جو مہم چل رہے گا اس میں وہ پیش پیش ہیں ان کے ان کا حلقہ ہے اثر جو ہے اور یہ فیصلہ جو ہے یہ بھی ایک بڑا question mark رہے گا اور اس کو بھی ٹھیک میں نے اس وقت بھی اس کو اس کو پسند نہیں کیا تھا نہ قبول کیا تھا قبول تو سوری قبول تو کرنے ہی پڑتا جب ہو جائے مگر یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے اس کے بارے میں سوال اٹھتے رہیں گے ٹھیک برحال جی شرم صاحب جو ہے دیکھیں ان کے خلاف کاروائی اب شروع ہے اکرم شیخ صاحب جو ہیں وہ اپنی پوری جو دوشت جذبے کے ساتھ لگ گئے ہیں ٹھیک اب کمپلینٹ دائر ہوئی ہے اور سارا عدالت بن چکی ہے اب عدالت کام شروع کرے گی بہت جل اور پروید مشرف صاحب کے جو وکیل ہیں ان کو حق حاصل ہے اپنے صفائی پیش کریں دوسروں کو بھی اپنے ساتھ پکڑوانے کی کوشش کریں کیونکہ ان کے جتنے وکیلوں کو میں سنتا ہوں اور ان کے جتنے مددہ ہیں ان کے مددہ بھی موجود ہیں ہمارے میڈیا میں بھی ہیں چھپے ہوئے ہیں بتاتے نہیں ہیں لیکن ہیں ضرور ٹھیک خول چڑھائے ہوئے ہیں اوپر غلاف چڑھائے ہوئے ہیں بلکہ نکاب چڑھائے ہوئے ہیں یہ آپ میری طرف دیکھ کے بات کریں تو وہی کئی ایسے ہیں جو نکتے اٹھاتے ہیں کہتے ہیں جی فلان کو پکڑو فلان کو پکڑو تو یہ بھی پروید مشرف صاحب پوری کوشش کر کے دیکھ لیں کوئی حرج نہیں ہے ان کو حق حاصل ہے دفعہ کا اب معاملہ بھرک چلے گا شام صاحب آج بلوچستان میں آج ٹی وی سب نے دیکھا ایک بڑی اچھی پریڈ ہو رہی ہے بلوچنو جوانوں کو اور وہاں پہ جنرل راہیل شریف صاحب خود چیفہ فارمی سٹاف کا ہے دیکھئے پاسنگ اوٹ پریڈ ہوئی جو 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 ہیں داخل ہوئے فوج کے اندر اور جناب ہمارے جو وزیر اعلی ڈاکٹر مالک صاحب انہوں نے جناب سلامی لی تقریر فرمائی راہیل شریف صاحب جو ہیں ان کی بھی پہلی پبلک میرے خیال اپیرس تھی ٹھیک انہوں نے بھی تقریر کی تو یہ بات یہ ہے کہ گزشتہ بیس سو دس سے دیکھے یعنی آج تک کوئی بیس ہزار کے قریب جس جنرل راہیل نے بتایا بھی نوجوان جو ہیں وہ فوج میں بھرتی ہو چکہ ہے بلوچستان سے ٹھیک اور اس میں دو ہزار سے زیادہ جو ہیں انہوں نے آئی ایس 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 بی کی ٹریننگ حاصل کر لی اچھا گویا آفسرز ہو رہے ہیں آفسرز کی ایڈر میں بھی جا رہے ہیں ٹھیک اور بہت جلد بلوچستان کے ہمارے جو بھائی ہیں فوج کے اندر ایک کام اپنا کرنے لگیں گے اور اس میں فوج نے وہاں سکول قائم کیے ہیں کاللیج قائم کیے ہیں تعلیمی اداریں بڑے عالی میار کی ہیں شاہم صاحب قوائد و ضوابط پر بھی تو ایک بات ہوتی ہے وہ بھی لرم کیے ہیں یہ جنرل کیانی صاحب کی ایک یعنی اچھی یاد ہے یہ جو انہوں نے اس طرف توجہ دیئے قوائد و ضوابط بھی کہتے ہیں کہ ہم نے ان میں تبدیلی کی ہے مثلا تعلیم جو ہے نا اس کا میار جو ہے فوج میں بھرتی کے لیے کم سے کم میٹرک چاہیے بلوچستان کے لیے اس میں بھی ایک تخفیف کر دی گئی ہے پھر جو اچھا بڑی عجیب بات ہے جو قد ہے نا اس کو بھی یعنی اس کے اندر بھی جو مطلوبہ میار تھا اس میں کمی کر دی گئی اچھا میرا خیال تھا کہ جو بلوچستان کے لوگ ہیں نا بڑے ڈیل ڈال کے ہوں گے غوی حکل ہوں گے انہیں بتایا کہ نہیں جو اندرون بلوچستان کے لوگ ہیں نا ان میں سے بہت سوں کے قد چھوٹے ہیں اچھا اچھا اور ان کے لیے قد جو ہے اس کو بھی اس کے اندر بھی ایڈجسٹمنٹ کر دی گئی ہے ٹھیک تاکہ یہ بلوچستان کے لوگ آئیں پاکستان کی یہ فوج ہے اور یہ سارے لوگ اس میں پاکستان کے شامل ہوں اب تو آپ دیکھی سندھ سے بھی اور بلوچستان سے بھی اور ہمارک پنجاب اور خیبر پیکے کے لوگ تو بھلا الحمدللہ بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں تو یہ فوج جو ہے بلکل اپنی اپنی تعداد کے اعتبار سے اور اپنے اپنے چہرے کے اعتبار سے جذبے کے اعتبار سے تو یہ قومی فوج ہے لیکن اس کی حیث کے اعتبار سے بھی اور افراد کے اعتبار سے بھی یہ قومی فوج بنتی چلی جا رہی ہے اور یہ اچھا شگون ہے شامل صاحب ہمارے وزیراللہ پنجاب صاحبیں ایک سفارتی مشن پہ گئے ہوئے ہیں بھارت میں یا ہاں وزیراللہ پنجاب نے تو جناب منمون سنگھ سے ملاقات کی ہے اور ان کے ساتھ تارک فاطمی صاحب بھی تھے ٹھیک تو دائرہ کچھ اور پھر ہمارے وہ بھی گئے جو خورم دستگیر صاحب اور یہ جو ہمارے خوشنود کیا جی 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 ہمارے جو وزیر تعلیم ہیں رانہ مشہود صاحب رانہ مشہود صاحب مشنود علی خان تو جناب وہ ہمارے سرکت تاج ہے ماشاءاللہ ایڈیٹر ہے جی تو مشہود علی خان جو ہے نا وہ گئے ہیں آہ ساتھ ان کے اور وزیر عالی جو ہیں ان سے ملے ہیں اور ان کو دعوت بھی دی ہے خیر سگالی کا پیغام بھی بجوایا ہے اور نواز شریف صاحب لگے ہوئے ہیں اس بات پر کہ انڈیا کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ معاملات کو درست کریں اور یہ جو ہے نا جو کبڑی کا ایک ورڈ آہ چیمپینشپ جو ہو رہی ہے جی جی وہاں اس میں پنجاب میں اس میں بھی شرکت کریں گے ٹھیک ہے اور ہمارے جو پرکاش سنگھ بادل ہیں ان کی دعوت پر وہاں گئے ہیں اور ایک جو لدہانہ یونیورسٹی ہے اور اگری کلچر یونیورسٹی ہماری فیصلہ بات کی اور ان کے درمیان بھی ایک ایم او یو سائن ہونا ہے ٹھیک ہے اور اس میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے میں جو وائس چانسلر سے ہمارے ان سے میں بات کر رہا تھا ڈاکٹر اقرار صاحب سے انہوں نے کہا جو ایم او یو ہم نے بھیجا تھا نا کاپی تو یونیورسٹی والوں نے وہ بھیج دی صوبائی حکومت کو صوبائی نے بھیج دی وفاقی حکومت کو تو پتہ نہیں واپس آئے گا کہ دستخط ہوں گے برحال کوشش یہ ہو رہی ہے کہ سرحد کے اوپر ایک سینٹر قائم ہو جائے ریسرچ کا مشترکہ ٹھیک ہے تاکہ دونوں طرف کے لوگ اور طالب جو ہے ریسرچ کر سکیں شامس صاحب ہمارے ٹائم کا ہمارا جو پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے پلوزنگ کا ٹائم ہے وہ جو شفاق فلیکشن کے حوالے سے ووٹنگ مشین کا نادرہ والوں نے جو نادرہ والوں نے اب اس پہ پھر ہم بات کرنے گا لیکن مہارا لو ہمارے جو تارک ملک صاحب ہیں جی انہوں نے بتایا کہ یہ ایسی مشین بن گئی ہے کہ اب اس کے ذریعے سے دوسرا ووٹ کوئی نہیں ڈال سکے گا اور فول پروف انتظام کر دیا گیا ہے اب اس کے بارے میں ذرا تفصیل معلوم کریں گے پھر بات کریں گے ہمیں دیجئے اجازت ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے سنوار کو انشاءاللہ اللہ نکتہ